اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر اللہ کا کرم تو جناب جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ گرمی آ چکی ہیں اور شدید قسم کی آ چکی ہیں تو اس حساب سے ایک ریفرشنگ اور مزیدار قسم کی ڈرنک ہونی چاہیے نا تو اسی لئے میں اور مصطفیٰ لے کر آئیں ایک زبردست قسم کی ریسپی آپ سب لوگوں کے لیے تو سٹارٹ کرتے ہیں تو ریسپی کو کہتے ہیں جی پائنپل اور مینگو آگوا فرس کا تو آپ لوگوں کو نظر بھی آرہا ہے ایک عدد پائنپل ہے اور دو عدد مینگوز ہیں تو پائنپل کو میں نے بہت اچھے سے واش کر لیا ٹھیک ہے پھر اب میں کیا کرنے والی ہوں کہ پائنپل کا جو کراؤن ہے وہ میں ہٹا دوں گی اور اس کو پیل کرنا شروع کر دوں گی شیف مصطفیٰ is also very excited for the drink آپ اس کی خوشی دیکھ سکتے ہیں اور آج میں نے جو ہے نا اس کو چھوڑ دیا تھا کہ اس نے جو کر نہ کرے وہ اب آپ لوگ آگے ملاحظہ فرمائیں گے اب میں نے لے لیا جی ایک عدد پوٹ اور پانی میں نے اس میں ایڈ کیا تقریباً پان سے چھے گلاسز اور آپ لوگ اس کو زیادہ اور کم بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو تھک جوس چاہیے یا پھر پتلا سا جوس چاہیے میرا والا جو بنا تھا وہ بلکل نارمل تھا نہ وہ بہت پتلا تھا نہ وہ بہت تھک تھا اب جو پائنیپل کی سکن ہم نے اتاری تھی وہ ہم لوگ اس پانی میں ڈال دیں گے اور اس کو پہلے دھونے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس کو ہم لوگوں نے پانی میں اچھے سے بوائل کرنا ہے تاکہ بہت زبردست قسم کا پائنیپل والے ٹیسٹ کا پانی ہمارے پاس تیار ہو جائے تو پانی کو میں نے چڑھا دیا ہے بوائل ہونے کے لیے ٹونٹی ٹو ٹونٹی فائیو منٹس تک ہم اس کو بوائل کریں گے اور تب تک میں باقی کا کام کرلوں جو پائنیپل وغیرہ تھا اس کو میں کاٹ لوں اچھے سے موسیقی موسیقی اب میں آم کو پیل کر لوں گی لیکن مصطفیہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے وہ لیکن آج میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا میں نے کہا یہ آج تمہارا دینا تم نے جوک کرنا ہے کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو خیر اب میں آموں کو اسی طرح کاٹ رہیوں چلکا اتار کے ان کے بھی میں پیسز کاٹ رہی ہیں سلائسز وغیرہ تو ساتھ ساتھ مصطفیہ بھی آموں کے کھچڑی بنا رہا ہے میرے ساتھ موسیقی لوگوں نے بلینڈر میں ڈال لینا جی مینگو اینڈ پائنپل کو اور مصطفیہ بھی میری بہت مزے سے اور اچھا سے ہلپ کر رہا ہے موسیقی اور یہاں پر میں ڈال رہی ہوں جی ایک کپ چینی آپ اپنے حساب سے ڈال لیں دیکھیں کم بھی ڈال سکتے ہیں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈپنڈ کرتا ہے تو بلندر کو جب میں نے سٹارٹ کیا تو وہ ہو نہیں رہا تھا تو پھر میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا اور پانی کے بعد وہ بہت اچھے سے کام کرنا سٹارٹ ہو گیا اور ایک تھک سی پیوری فارم ہمارے پاس کریئٹ ہو گئی یہ دیکھیں جی مینگوین پانپل کی پیوری یہ خوبصورت سا جار میں نے لیا تھا جی والمارٹ سے اور وہ میں نے اسی کام کیلئے لیا تھا گھر میں اس طرح کے جوسز وغیرہ جب بھی میں بناتی ہوں تو وہ میں اسی میں ڈال کے فریج میں رکھ دیتی ہوں تو یہ پیوری میں نے ساری اس میں ڈال دی اور اب وہ پانی بھی ہم لوگ نے چولے سے ہٹا دیا تھا پچیس منٹ ہو گئے تھے اور وہ جب تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تو اس کو بھی ہم چھان کے اس میں ڈال دیں گے اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں جی برف پانی آپ اس میں کم اور زیادہ کر سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے اور چینی بھی اور اب اس پہ اینڈ پہ میں جی ایک ہاف لیمن نچوڑ رہی ہوں تاکہ بہت ہی مزے کا ٹیسٹ بن جائے تو یہ تھی جی میری اور مستفا کی پانیپل مانگو آگوا فرسکا ای ہوپ آپ لوگوں کو مزے آیا ہوگا دیکھ کر اور آپ لوگ بھی ٹرائے کریں گے اور اگر آپ لوگ نے یہ ٹرائے کیا تو لے می نو ان کومن ڈاؤن بیلو یا مجھے آپ لوگ ٹیک کر سکتے ہیں انسٹرگرام انسٹرگرام کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گی اب مستفا کو جوس پلا دیا جائے جو اس نے اتنی محنت سے بنائے اور محنت تو آپ لوگوں نے ساری ویڈیو میں اس کی دیکھ لیا ہے ماشاءاللہ تو تھوڑا سا جوس اس کو دے دیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی جار کتنا زبردست ہے نا تو یہ میں نے ایت پہ بھی یوز کیا تھا اس میں میں نے بہت ہی زبردستہ منڈ اور روح افزا کا جوس بنایا تھا تو بہت ہی مزایا تھا خیر اب مستفا تو اپنی مرضی سے پیے گا یہ تھی جی میری آج کی ریسپی آئے ہوپ آپ لوگوں کو مزا آیا ہوگا دیکھ کر اور آپ لوگ بھی ٹرائے کریں گے انشاءاللہ تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کر کے بتائیں جی کیسے لگتی ہیں آپ لوگوں کو میری ویڈیوز میں آوں گی انشاءاللہ ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ